خیبر پختون خواہ کے زلہ بنو کے علاقے جانی خیل میں فوجی قافلے پر موٹر سائیکل سوار خودکش بمبار نے حملہ کیا جس کے نتیجے میں نو جوان شہید اور پانچ زخمی ہو گئے پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئے ایس پی آر کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ فوجی قافلہ زلہ بنو میں جانی خیل کے شہری علاقے میں تھا کہ موٹر سائیکل سوار خودکش بمبار نے خود کو اڑا دیا آئے ایس پی آر نے کہا کہ خودکش حملہ کے نتیجے میں نائب صوبیدار سنوبر علی سمیت نو جوانوں نے جان شہادت نوش کیا اور پانچ زخمی ہوئے بیان میں کہا گیا کہ سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر کاروائی کی تاکہ کسی دہشتگرد کی موجودگی کی صورت پر صفایہ کیا جا سکے واقعے کے حوالے سے کہا گیا کہ پاکستان کی مسلح فان دہشتگردی کا ناسور ختم کرنے کے لیے پرعظم ہے اور ہمارے بہادر جوانوں کی اس طرح کی قربانیاں سے ہمارا عظم مزید مضبوط ہوگا نگرہ وزیراسم انوار الحق کاکر نے پاکستان کے قابلے پر خودکش حملے کی مضمت کی اور دکھ کا اظہار کیا سماجی رابطے کے ویب سائٹ ایکس ٹویٹر پر جاری بیان میں کہا کہ خیبر پختون خواہ کے زلہ بننو میں دہشتگردی کے بزدلان واقعے میں نو بہادر جوانوں کی شہادت اور زخمی ہونے پر صدبہ ہوا ہے نگرہ وزیراسم نے کہا کہ اس طرح کے واقعات قابل مضمت ہیں اور شہید اور زخمی اہلکاروں کے قاندانوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا اور کہا کہ اس طرح کی دہشتگردی کے خلاف پاکستان کا عظم بھرپور ہے اس سے قبل 22 اگست کو جنوبی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز اور دہشتگردوں کے درمیان فائرنگ کے تباتلے میں پاک فوج کے چھے جوانوں نے مہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا تھا جبکہ موثر کا روائی میں چار دہشتگرد حلاق اور دو زخمی ہو گئے تھے آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا تھا کہ سیکیورٹی فورسز اور دہشتگردوں کے درمیان جنوبی وزیرستان کے علاقے اسمان منزہ میں فائرنگ کا تباتلہ ہوا اور پاک فوج کے جوانوں نے موثر تریخے سے دہشتگردوں کے ٹھکانوں کو نشان اپنایا جس کے نتیجے میں چار دہشتگرد حلاق اور دو دہشتگرد زخمی ہو گئے مزید بتایا گیا تھا کہ فائرنگ کے شدید تباتلے کے دوران چھ سپاہیوں نے بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہدر نوش کیا خیال رہے کہ کالدم تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی کی جانب سے گزشتہ سال نومبر میں حکومت کے ساتھ جنگ بندی ختم کرنے کے بعد سے خاص طور پر خیبر پختون خواہ اور پلوچستان میں دہشتگردی کی کاربائیوں میں اضافہ ہوا ہے تیرہ اگس کو زلہ باجور کی بادی چار پنگ میں فائرنگ کے تباتلے کے طوران چار دہشتگرد حلاق ہو گئے تھے اور پاک پوچ کا ایک جوان شہید ہو گیا تھا گزشتہ ماہ بلوچستان کے علاقے زوب اور سوئی میں پاک پوچ کی الگ الگ کاربائیوں کے دوران بارہ جوانوں نے شہدت پائی تھی جو رمہ برس پوچ پر دہشتگردوں کے حملوں میں ایک روز ہونے والی شہدتوں کی سب سے زیادہ تعداد تھی پاکستان اسٹیٹیوٹ فور کانفلیکٹ اینڈ سیکیورٹی سٹڈیز کی جولائی میں جاری کردہ رپورٹ میں کہا گیا ہے پھر رمہ سال کی پہلی ششماہی میں دہشتگردی اور خودکش حملوں میں مسلسل اور تشویشناک اضافہ دیکھنے میں آیا جس میں ملک بھر میں تین سو اناسی افراد کی جانے گئی ہیں جون میں ایک پریس کانفرنس میں پاک پوچ کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل احمد شریف چودری نے کہا تھا کہ سیکیورٹی پورسز نے رمہ سال تیرہ ہزار چھ سو انیس انٹیلیجنس آپریشن کیے جن میں ایک ہزار ایک سو بہتر دہشتگرد مارے یا گرفتار کیے گئے